اسلام علیکم میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ آج کا ہمارا جو آخری حلقہ ہے یہ مظفرگڑھ کا آخری حلقہ ہے یہ ہے نا ایٹی ایک سو اسی یہ جو حلقہ ہے جو پرانا ایک سو چھاسی ہوتا تھا اس سیڈ کے اوپر پاکستان درگر صاحب کے ٹکٹ کے اوپر جو مرتخب ہوئے تھے آمیر تلال گوپاگ آمیر تلال گوپاگ صاحب جہاں سے امیر مرتخب ہوئے اور انہوں نے یہاں پر جو شکست دی تھی وہ دعود خان جتوئی کو شکست دی تھی جو کہ پاکستان پر پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے تھے آمیر تلال گوپاگ نے وہ جو لوگ یہاں پر ڈیفیکٹ کر گئے تھے آمیر تلال گوپاگ انہی میں سے تھے لیانا وہ بھی پاکستان درگر صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اب اس سیٹ کے اوپر پاکستان مسلم لگ نور کی طرف سے اس سیٹ کے اوپر آمیر تلال گوپاگ ایز ایک کیڈیڈیٹ ہے یہ جو دعود خان جتوئی ہے یہ عبدالقیوب خان جتوئی کی یہ بیٹے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا یہ بیچ میں سارے کے سارے جو ہے یہ پی ٹی ای میں چلے گئے تھے تو اس لیے یہ انہوں نے پی ٹی ای کی پلیٹ فارم سے کمپیر بھی کیا ہے پچھلے تین چار سال میں یہ یہاں پر الیکشن بھی انہوں نے لڑے ہیں پی ٹی ای کے ٹکٹ کے اوپر ایم پی ای کا الیکشن جہاں پر بھی ہوا تھا گو کہ پی ٹی ای جیت گئی تھی وہاں پر بہت بڑے جس کو کہتے ہیں الیکٹرال جو ہے نا وہ دادلی مغیرہ ہوئی تھی بارا جتوئی گروپ کو یہاں پر ایکچولی شکست ہوئی تھی لیکن انہوں نے یہاں پر پاکستان طریقہ صاحب کے ٹکٹ کے اوپر اچھے خاصے ووٹ لیے تھے اب اس ٹکٹ کے اوپر کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جتوئی گروپ نے وہ مذہب خواہ جتوئی وہ جو لاسٹ والا حلقہ تھا اب یہ والا جو حلقہ ہے وہ انہوں نے پاکستان طریقہ صاحب کو کوٹ کیا ہوا ہے انہوں نے وہاں سے مادرت کر لیے دباؤں کی وجہ سے جس طرح کے ملک کے اندر حالات چڑھ رہے ہیں وہ لوگوں کا ادھر ادھر کیا جا رہے ہیں تو اس لیے جو دعوت خواہ جتوئی ہے یہ بھی اب آزاد حیثیت میں ابھی تک انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ کس ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے گئے پچھلی دفعہ گو یہ پاکستان پیپل پارٹی کے اندر تھے لیکن جہرے اب جو ہے پاکستان پیپل پارٹی کا اتنا زیادہ ووٹ بیک نہیں ہے ووٹ بیک جو ہے جو ہوا ہے مسلم لگنون کی اور پیپل پارٹی کی جو کارکردگی ہے اس کے مقاملے میں پاکستان طریقہ صاف کی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر انداز میں دیکھا جا سکتا ہے پھر یہاں پر جو ہے زیرہ انہوں نے ڈیفیکٹ کیا تھا پچھلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں جہاں پر جو ووٹ کا فرق تھا وہ صرف نو ہزار ووٹوں کا فرق تھا پی ٹی اے کے ووٹ خودے کے باوجود جو دعوت خان جتوئی ہے وہ پیپل پارٹی کی طرف سے صرف نو ہزار ووٹ سے ہار گئے تھے اس لیے آمیر تلال گوپانگ وہ اس سیٹ کو بہت بڑا خطرہ ہے یہاں پر پاکستان پر پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے یا پاکستان طریقہ صاف کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ یہاں پر آمیر تلال گوپانگ اس سیٹ کو ہار رہے ہیں یہ سیٹ گوپانگ جو گروپ ہے ان کا فیورٹ سیٹ ہے یہاں سے وہ پہلے بھی ان کے والد صاحب جو ہے وہ آشیخہ گوپانگ وہ یہاں سے پہلے بھی منتخب ہوئے تھے اب یہاں پر آمیر تلال گوپانگ جو ہے وہ منتخب ہوئے اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس سیٹ کے اوپر اب ان کے ساتھ نون لیگ کی اگر ٹکٹ ہوگی اور ان کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے یہاں پر اگر پی ٹی آئی کی ٹکٹ مل جاتی ہے جتوئی گروپ کو داؤدخہ جتوئی کو پھر تو اس سیٹ کے اوپر بڑی آسانی سے یہ سیٹ جیتی جا سکتی ہے جتوئیوں کی طرف سے اگر یہاں پر پاکستان طریقہ صاحب کو وہ ٹکٹ نہیں لیتے کسی مسائل کی وجہ سے تو یہاں پر اگر پٹی آئی جہاں پر اپنا جو کیڈیڈٹ ہے وہ پورٹ کرتی ہے زہر ہے انہوں نے یہ پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ ہم ہر سیٹ کے اوپر الیکشن ضرور کٹیسٹ کریں گے تو اس لیے پھر یہاں پر جو پندرہ سے بیس ہزار ووٹ ہے پیٹی آئی کیا وہ دوسرے کیڈیڈ کے اگر حق میں چلا گیا تو پھر یہاں پر ایسے سمجھے کہ ارکا دو بدوں مقابلہ ہے دو بدوں مقابلے کے اندر یہاں پر جتوئی جو ٹرائیب ہے اس کا ووڈ بیک زیادہ ہے صرف ارسل فرق یہی پڑتا ہے کہ یہاں پر ٹکٹ کورکس کی لیتا ہے نولی کے یہاں پر بلکل ووڈ نہیں ہے پھر پارٹی کا یہاں پر الکا سا ووڈ بیک ہے اب وہاں پر پاکستان طریقہ صاف کا ووڈ بیک ہے تو دیکھ رہا ہے یہ پڑے گا کہ یہاں پر جو ہے کیا وہ جو باسٹھ ہزار ووٹ لیے تھے آمیر تلال گوپانگ نے کیا اس دفعہ وہ ساٹھ ہزار ووٹ باسٹھ ہزار پیسٹھ ہزار ستھ ہزار لینے میں کیا بیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کیونکہ پی ٹی ای کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے بارحال پچھلی الیکشن کے در ہر سیٹ کے اوپر جو ہے دس سے پندرہ ہزار بیس ہزار ووٹ ضرور پڑے تھے اس دفعہ اگر ان سے پی ٹی ای کا ٹکٹ چھر گیا تو یہ جتوئیوں کے لئے بڑا اچھا ہے اگر جتوئی خود جہاں پر آ جاتے ہیں پی ٹی ای کے ٹکٹ کے اوپر پھر تو ان کے لئے بلکل بسنا نہیں ہے اگر پیپ پارٹی کے ٹکٹ بڑھاتے ہیں پھر بھی میں ان کو تھوڑا سا ایج ضرور دیتا ہوں عابر تلال گپان کے مقابلے میں ٹکٹیں جو ہے وہ آج سے کانزات نمددگی جبعہ ہونا شروع ہو جائے گے ٹکٹ جو ہے وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہر جو پارٹی ہے وہ دینا شروع کر دے گی پھر اس ہلکے کے اوپر زلہ مدفرگرڑ کی پوری پولٹیکس کے اندر جو پورے زلے کے اندر جو پولٹیکس ہو رہی ہے اس کو پر میں دوبارہ سے اپنا انسائٹ دوں گا کہ اس کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں میں نے جو پہلے بات کی دی کہ اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے یا ساپٹیکٹ کرنی ہے یا اس کے اندر کوئی اور فیکٹر آ گیا تو وہ بھی انشاءالہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا میرے چینل کو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے بتائیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سیٹ کے اوپر یا کسی بھی سیٹ کے اوپر میرے ویڈیو کے اندر آپ کو لگے کہ جہاں پر کوئی اور فیکٹر کار آمد ہو سکتا ہے جو میں نے شیئر ڈسکس نہ کیا ہو تو پلیز مجھ سے شیئر کیجئے تاکہ ہم مل کر بہتر انیلیسس بتا سکے لوگوں کو بھی جو پولٹیکس کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں تیکیو سو بچ